ناظرین انڈونیشیا ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو دو سمندروں بہیرہ عرب اور بہیرہ الکاحل کے درمیان سترہ ہزار چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے جن کا رقبہ انیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد بنتا ہے انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اس کے صرف ایک جزیر جاوہ کی آبادی پوری دنیا کی ایک فیصد آبادی بنتی ہے یعنی چودہ کروڑ لوگ صرف جاوہ میں رہتے ہیں جو ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے ناظرین یہ پوری سرار راز جانکر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاکھوں سال پہلے انڈونیشیا میں انسان کی آمد سے قبل ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جو بالکل انسانی مشاوت رکھتی تھی یہ دیو ہیکل انسانی مخلوق کون تھی انڈونیشیا میں پچاس ہزار سال پہلے کیا ہوا تھا جاوہ مین کون تھا کب انڈونیشیا میں اسٹریلیائی قبیلے آباد ہوئے تھے ہندو مت اور اسلام کیسے انڈونیشیای سرزمین پر پھیلے پندرمی صدی میں کس یورپی ملک نے انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا تھا اور انڈونیشیا نے کیسے ازادی حاصل کر لی آج کی اس ویڈیو میں یہ سب اور بہت کچھ آپ جانیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ملیشیا کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا جسے آپ دوستوں نے بہت پسند کیا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں ناظرین یہ پوری سرار راز جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاکھوں سال پہلے انڈونیشیا میں انسان کی آمد سے قبل ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جو بلکل انسانی مشہابہت رکھتی تھی سائنسدانوں نے اس مخلوق کو انسانوں کا کزن قرار دیا ہے اور اسے ہومو اریکٹس نامی انسان کہا گیا ہے انڈونیشیای جزیرے جاوہ سے پچاس ہزار سال پہلے ایک ایسی کھوپڑی ملی تھی جو انسانوں کے کزن ہومو اریکٹس انسان کی تھی اسے جاوہ مین کا خطاب دیا گیا تھا سائنسدانوں کے مطابق جاوہ مین لاکھوں سالوں سے انڈونیشیا میں آباد تھے اور پچاس ہزار سال پہلے تک ان کا اس جزیرے پر قبضہ تھا پھر وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر فنا ہو گئے تھے اور ان کی جگہ چالیس ہزار سال پہلے ہومو سیپین جو موجودہ انسانوں کے عباؤ اجداد ہیں انہوں نے لے لی تھی یہ ہومو سیپین پتھر کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے دن کو یہ جنگلوں میں شکار کرتے اور شام کو یہ غاروں میں نیند پوری کرتے تھے ویورز یہاں آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ سائنسدانوں کو انڈونیشیا کے جزیرے فلورس میں بونے انسانوں کی ہڈیاں بھی ملی ہیں جن کی عمر تیرہ ہزار سال پرانی تھی سائنسدانوں کے بقول یہ ہومو الیکٹریس انسان کی نسل کے بونے تھے جو ہومو سیپین انسانوں کے ساتھ رہتے تھے یہ ہومو سیپین انسان براعظم آسٹریلیا سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے یاد رہے آسٹریلیا خود ستنہ سو اٹھاسی میں دریافت ہوا تھا اس سے پہلے یہ دنیا کی نظروں سے اوجل ایک کہانی جیسا تھا دوستو انڈونیشیا دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں چاول سب سے پہلے کاشت کیا گیا تھا تحقیق دانوں کے مطابق انڈونیشیا میں چاول کی کاشت آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی انڈونیشیا میں پہلی معلوم تہذیب کا نام بونی تہذیب ہے جو چار سو قبل مسیح جاوا اور بانٹن جزیرے میں قائم ہوئی تھی پہلی صدی اس وی سے ہی انڈونیشیا کے تجارتی تعلقات انڈیا سے قائم ہو چکے تھے ہندوستانیوں نے جس طرح ملیشیا میں ہندو مت کو پھیلا کر ہندو سلطنت کا آغاز کیا تھا اسی طرح انہوں نے انڈونیشیا میں بھی آ کر یہاں ہندو مت کو جاوا کے جزیروں پر پھیلا کر انڈونیشیا کو ایک ہندو ملک بنا دیا تھا پہلی صدی مسیح میں انڈونیشیا کے اندر بہت سی ہندو ریاستیں قائم ہو گئی تھی جن کے نام کچھ ایسے تھے سندہ ریاست مغربی جاوا میں کتائی یا وادیپا وغیرہ دوستو ان میں جو سب سے بڑی اور مشہور ریاست تھی اس کا نام تارو مینگارہ تھا جو 358 اسوی میں قائم ہوئی اور 679 اسوی میں ختم ہو گئی تھی اس کے مشہور بادشاہ پور ناور مند کی ایک تاریخی یادگار اب بھی جاوا میں موجود ہے اس یادگار میں بادشاہ کے پاؤں اور ان کے ہاتھی کے پاؤں کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں ویورز یہ سلطنت کالنجا ریاست جو ایک دوسری ہندو ریاست تھی کہ ہاتھوں چھٹی صدی میں ختم ہو گئی ساتھویں صدی میں آدھے انڈونیشیا کی اپنی ازادی ختم ہو گئی اور اسے ملیشیا کے سیری وجایہ سلطنت نے اپنا غلام بنا لیا تھا یہ آدھا ملک ساتھویں صدی سے گیارویں صدی تک ملیشیا کا غلام رہا تھا خواتینوں حضرات باقی ماندہ انڈونیشیا میں خود مختار ریاستیں قائم رہی تھی جن میں میڈانگ ریاست سب سے اہم تھی یہ سنٹرل جاوا کے جزیرے پر مشتمل تھی جو ساتھویں صدی عیسفی میں قائم ہوئی 929 عیسفی کو سنٹرل جاوا کے ایک پہاڑ ماؤنٹ میراپی میں ایک زبردست لاوا پھوٹا اور جاوا کا یہ علاقہ تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے دوستو ہندو اور بودمت یوں تو دونوں ہندوستانی مذہب ہیں اور ہندوستان میں یہ دونوں مذہب امن سے رہتے رہے ہیں مگر انڈونیشیا کی میڈانگ ریاست میں ایسا نہیں ہو سکا تھا میڈانگ ریاست کے اندر ہندو اور بودمت دونوں جب عروج پانے لگے تو مذہبی تصادم رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے میڈانگ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی دونوں ریاستوں میں سبل وار چھڑ گئی اس صورتحال سے سری وجاہ ریاست نے خوب فائدہ اٹھایا اور انڈونیشیا کے کئی مزید علاقے اپنے غلام بنا لیے تھے ویورز ہم جانتے ہیں کہ انڈونیشیا اسلامی ملکوں میں عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا مسلمان ملک ہے اب ہم اسلام کی انڈونیشیا میں آمد کا جائزہ لیں گے مورخین لکھتے ہیں کہ یوں تو عباسی خلافت کے زمانے سے ہی مسلمان تاجر انڈونیشیا میں تجارت کی غرص سے آنے لگے تھے یہ مسلمان تاجر زیادہ تر خوشبودار مساحلوں کی تجارت کرتے تھے تیروی صدی میں انڈونیشیا کے جزیر سماترہ میں پہلی بار اسلام داخل ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمانوں کی پہلی اسلامی حکومت کا نام سمندیرہ پسائی سلطنت تھا جو تیروی صدی میں قائم ہوئی جس کے بادشاہ کا نام سلطان ملک السالح تھا چودہ سو تیس میں مسلمانوں نے جاوہ جو کہ اب تک ایک ہندو ریاست تھی کہ ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے اسلام کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا ساحلی بندرگاہوں پر قبضے سے ہندو ریاست کمزور ہو چکی تھی سولوی صدی میں جاوہ کی ہندو ریاست کے ہندو راجہ نے جاوہ سے فرار اختیار کر کے انڈونیشیا کی ایک دوسرے جزیرے بالی میں ہندو حکومت شروع کر دی تھی مسلمانوں نے جاوہ میں اپنی مسلم ریاست مہترم سلطنت قائم کر لی اور سارے جاوہ نے اسلام قبول کر لیا یوں جزیرہ بالی آج بھی موڈرن انڈونیشیا میں ہندو اکثریت والا صوبہ ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ یورپی ملکوں نے پندروی صدی سے ہی دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا یوں جاوہ میں سب سے پہلے پندرہ سو بارہ میں پرتگیزیوں نے تجارت شروع کی اور مسلم ریاست مہترم سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے انہوں نے ملوکو جزیرے کے ساحلی حصے پر قبضہ کر کے اپنا قلعہ بندرگاہ اور فیکٹری قائم کی اور اس جزیرے کے لوگوں کو جو مسلمان نہیں تھے کیتھولک عیسائی بنا دیا تھا دوسری یورپی طاقت جس نے برائیراست مرکزی انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ کے ساحلی علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس نے سولہ سو انیس میں ویسٹ جاوہ کی بندرگاہ قائم کی تھی ویورز اٹھارہ سو میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے اب جاوہ اور انڈونیشیا پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اس کا برے معاشی حالات کی وجہ سے بینک دیوالیا نکل گیا یوں انڈونیشیا کمپنی سے ڈچ ریاست کی ملکیت بن گیا تھا جیسے انڈیا میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے انڈیا کو کراؤن کالونی بنا دیا تھا ڈچوں نے انڈونیشیا میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے تھے جن میں سب سے اہم اٹھارہ سو تیس کا ذریع انقلاب اہم شمار کیا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے بھی انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا تھا جنگ کے بعد جب جاپان کو شکست ہوئی تو ڈاکٹر سوریکار نو جو انڈونیشیا کے قومی لیڈر تھے انہوں نے خودمختاری کا اعلان کر دیا تھا یوں ڈچ یعنی نیدر لینڈ نے اپنی یہ کالونی حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی مگر عالمی دباؤ کے بعد اسے اپنی یہ کوشش ترق کرنا پڑی اور انیس سو انچاس میں انڈونیشیا ایک ازاد جمہوری ملک بن گیا تھا دوستو آج کا انڈونیشیا کیسا دیکھتا ہے کون کون سے انڈونیشیای جزیرے اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارا دوسرا چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے خواتینوں حضرات اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا نشان دبانا ہرگز مت بھولیں اب ہماری ٹیم نے ملک شمالی کوریا کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو جی جی اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ملک کی نئے سرزمین پر اللہ حافظ